تو میرے عزیز بھائیوں زکاة کے نکالنے میں اپنا حق اللہ پر رکھئے مگر اللہ کہاں اپنے پر مت رکھئے چار روپیے بڑھ کر نکلیں ٹھیک ہے مگر چار کم دے کر اپنی زکاة کو برباد نہ کریں اور زکاة دیں اور اس انداز سے دیں کہ لوگوں کو آنے کی ضرورت نہ پڑیں اب علماء کرام اب آپ کو تو معلوم ہے ہم بھی وہی لائن میں نکلتے ہیں ہم کون سے ساؤ بنے ہوئے ہیں ہم بھی اسی لائن میں نکلتے ہیں بدل کر فخیروں کا ہم بھیز غالب تماشا ہے اہل کرم دیکھتے ہیں اہل کرم کا تماشا دیکھنے کو نکلتے ہیں تو دینی تعلیم بھی دیں مدر سے بھی چلائیں اور پھر ایک ایک دروازے پر بھی جائیں دیکھیں یاد رکھئے لوگ جہاں ملگیوں میں بیٹھے جہاں ہٹلوں میں بیٹھے سگریٹ دھنکتے ہوئے یہ علماء کچھ نہیں کرتے ہیں سگریٹ کا وہ گل جھٹکتے جاتے ہیں علماء کو کچھ نہ کچھ بولتے جاتے ہیں بھئی علماء کیا کریں گے یاد رکھئے علماء ہوں کہ صوفیاء ہوں یا بزرگان ملت ہوں اسی وقت کام کر سکتے ہیں جبکہ پوری قوم ان کا ساتھ دے جی قوم جب ساتھ دے اس میں شک نہیں کہ آپ لوگ ساتھ دیتے ہیں ماشاءاللہ اور قصوصا ہمارے بھٹکل کے بھائیوں کو تو میں نے وہاں پر دیکھا آپ کا مدرسہ دیکھا آپ کی جامعہ تو سالحات جامعہ تو سالحاتی ہے وہ بھی میں نے دیکھا اس کو بھی ماشاءاللہ ایسا اچھا انتظام اور اتنا بہترین احتمام تو میں نے وہاں منیری صاحب سے کہا کہ اگر ذرا یہ ہمارے بھٹکل کے لوگ اور ذرا آگے بڑھ جائیں تو پھر ہم دنیا میں بول سکتے ہیں کوئی پوچھے بھائی اسلام کہاں دیکھنا پیور اسلامی زندگی کہاں دیکھنا ہم بول سکتے ہیں بھٹکل کو جاؤ وہاں پر تمہارے کو پیور اسلام ملے گا مگر ابھی ذرا کمی ہے یہ کیا کمی ہے وہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں اگر ایک تو بستی ایسی ہو کہ ہم کہہ سکیں کہ بھائی وہاں چلے جاؤ اللہ تبارک و تعالی نے کتنی ذرقیزی عطا فرمائی ہے کتنی یعنی یہ ایک ذرقیزی میں امریکہ میں جو دیکھا حال میں دو تین مہینے وہاں پر وازوں کے لئے گیا تھا موائز کے سلسلے میں مختلف مقامات پر اور ویسی سرسبزی اور شادہ بھی وہ نئی دنیا میں دیکھا تو آپ کے بستی میں دیکھا ماشاءاللہ ہر جگہ سرسبزی اور شادہ بھی اللہ تبارک و تعالی اور اس میں خیر و برکت دے اور پھر کاروبار میں بھی آپ حضرات کا بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اور کاروباری حضرات ہونے کے لحاظ سے آپ پر بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ خدا و انہی تعالی نے آپ کو سرفراز کیا ہے اور آپ ہی لوگ گویا ان مدارس کی ریڑ کی ہڈی ہیں یہی ہیں جو دینی تعلیم کے لئے کچھ دے سکتے ہیں بیچارہ ملازم سرکار کیا کھائیں گا کیا کھو جائیں گا کیا دیں گا کہاں سے دے گا جو بھی ہے یہ تجار اسی لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا اور امانت دار اور دیانت دار تاجر کل قیامت میں نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ رہے گا اللہ علیہ وسلم بہت بڑے آپ یہ اتنی بڑی فضیلت کس کو بھی نہیں ملی تاجر کو دی گئی کیوں اس لئے کہ یہ تجارت کرتا ہے دنیا کی بھی آخرت کی زکاة وقت پر نکالتا ہے پھر زکاة کے علاوہ نکالتا ہے اللہ تبارک و تعالی یہ سالونہ کا اے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خیرات کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل العف آپ کہہ دیجئے کہ جو بھی زائد ہے وہ خیرات جو بھی زائد ہے وہ خیرات کر دیں اللہ کے راستے میں دے دیں اب زائد کیا کیا ہے ہمارے گھروں میں بہت سے چیزیں زائد پڑی ہوئی ہیں ضروریات زندگی با صاحبی نے کہا مولانا یہ ٹی وی پر بھی ہے کیا زکاة میں نے کہا وہ ضروریات میں سے نہیں ہے تعیشات میں سے ہے اس لئے اس پہ ہے زکاة ہے استعمال کی چیزوں پر نہیں ہے یہ تو تعیشات ہے ان پہ تو زکاة ہے لے دینا چاہیے نہیں نہیں اب تو وہ ضروریات میں سے ہے کیا ضروریات ہے پکچر دیکھنا ضروریات ہے یہ گانے سننا ضروریات ہیں نہیں نیوز کے واسطے میں بھلا وہ نیوز میں وہ عورت آکے بیٹھ رہا بیٹھی ہوئی ہے آپ گھٹے بھر تک گھوٹ لیتے بیٹھیں یہ ضروریات ہے یہ رمضان شریف ہے محترمہ خبر سنا رہے ہیں اور آپ اپنے ایمان کی خبر بنا رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھتے ہوئے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں اس کے گلے میں کیا ہے اس کے کان میں کیا ہے وہ کیسی ہے ناک کیسی ہے آنک کیسی ہے اور پھر اللہ مسلح علیہ وسلم ترود شریف بھی ہے نظر سے ایک اینے اجیب بات ہے نظر سوئے میں نے خدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا نظر سوئے دنیا خدم روئے مرقد کدھر دیکھتا ہوں کہاں جا رہا ہوں کدھر دیکھ رہا ہوں دنیا کی طرف دیکھ رہا ہوں خدم بڑھ رہا ہے خبر کی طرف کیا ہے یہ ٹک ٹک آپ نے فرمایا ہے نا ٹک ٹک کیا ہے ایک خدم ہے خدم کی آواز ہے وہ جو آہستہ آہستہ خبر کی طرف بڑھ رہی ہے یہ چلا جو تو میری زید کا ایک حصہ کٹا شجر عمر کا آ رہا ہے گھڑی کا کانٹا یہ گھڑی کا کانٹا نہیں ہے بلکہ ہماری عمر کے درست کو کٹتا چلا جا رہا ہے اور ہمارے ایسے کمخل لوگ ہوتے ہیں بچے کی سالگیرہ منا رہے ہیں بارویں سال کی بارویں سالگیرہ ہے تیرہویں سالگیرہ ہے اور بعض بڑھوں کو بھی شوق ہے میری ایک سٹھویں سالگیرہ ہے اور خوشی منائے کہ پھول پہن رہا ہے دیوانے ایک سٹھویں سالگیرہ نہیں بلکہ تو خبر سے بلکل خریب ہوتے جا رہا ہے گڑے میں گر رہے کے خریب ہو رہا ہے اور پھولا پہن رہا ہے کیا مسئیبت ہے پھول پہننے کے واسطے تو کوئی مسرد کی بات ہونا نا خبر کے طرف ایک سال اور بڑھ گیا خوش ہو رہا ہے اس کے بعد اور ایک سال بڑھا خوش ہو رہا ہے آجا بعض لوگوں کو یہ خفت ہے میں بڑی عمر کا ہوں میری عمر بہتر سال ہے حالانکہ اس کو معلوم ہونا چاہیے وہ جو چھوٹا بچہ پیدا ہوا وہ بڑی عمر کا ہے اور یہ شخص چھوٹی عمر کا ہے مگر دماغ میں شیطان نے الٹا ڈال دیا بہتر سال کا یہ سمجھ رہا ہے میں بڑی عمر کا ہوں وہ بچہ چھوٹی عمر کا ہے میرے بھائی بینگ میں جو بیلنس ہے اس کو دیکھتے ہیں یا خرچ ہوا سو اس کو دیکھتے ہیں دو صاحب ان سو سو رکھائے ایک صاحب پچھے انو نکال لیے ایک نے پانچ نکال لے اس کے پچھے انو موجود ہیں بینگ میں اس کے پانچ موجود ہیں مگر خوش ہو رہا ہے کہ میں پچھے انو خرچ لیا نا اس لئے میں اس سے زیادہ دولت مند ہوں ارے پاگل خرچے ہوئے کی دولت کا کیا حساب ایسے ہی وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے اس کی پوری زندگی اب اس کے لئے موجود ہے تو یہ جینے کی ساتھیں بہت زیادہ ہیں تو بڑی عمر اس کی ہے کیا اس کی ہے جو اب خبر کے خریب پہنچ گیا ہے آج گر رہا ہے یا کل گر رہا جی سوچنے کی بات ہے کبھی یہ ہم لوگوں کا عجیب حال ہے کیک کٹتے ہیں کیا ہمارے دادہ انگریز تھے کیا پڑ دادہ انگریز تھے جی اس کے مومبتیاں لگا دیں جتنی عمر کے ہیں وہ صاحب اتنی مومبتیاں اگر کوئی ساٹھ بہتر ہے تو لگا دے بڑھو بہتر پھر تو آپ کو سلگا نا جی پھر سلگا کے پھوٹ پھوک دیں یعنی خودی جلاتا خودی بجا دیتا تاکہ جلدی بج جائے کم بخت یہ سب چھوڑیے کب تک انگریزوں کا یہ صدخہ سواب کھاتے رہیں گے کب تک ان کی بھیگ پہ پلتے رہیں گے کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی سالگیرہ منائی یا ان شہزانوں کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر تھے لخت جگر تھے ان کی کبھی اپنے سالگیرہ منائی پھر ہم کیوں یہ ڈھکوں سے لے کریں ہیپی نیوئیئر کہہ کہہ ہیپی کونسا نیوئیئر آپ سمجھ لے رہے ہیں نیوئیئر اللہ کے پاس تو نہ یئر ہے نہ وہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام سے اس کا کوئی تعلق ہے یہ لوگ کرسماس مناتے ہیں سردیوں میں حدیثہ علیہ السلام گرمیوں میں پیدا ہوئے جبکہ خجور پک گئے تھے اور بی بی سے کہا گیا تھا حضر بی بی مریم سے تم ڈالی ہلاو خجور گریں گے کیا کہیں بھی سردیوں میں خجور پکے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں تو یہ بے وقفہ سردیاں مناتے ہیں وائٹ کرسماس بہت خوش ہوتے ہیں نہیں میں تھا اس وقت کرسماس مناتے وقت وہاں پاگل ہاں ہیں خیر یہاں والے پاگل ہو جاتے ہیں انڈین وہ کرسماس کے زمانے میں اور نیوئیئر آیا تو تو ایسے بے وقفی کے کام کرتے ہیں شڑک پہ رات بھر وہ ایک مقام پہ واس تھا میرا ورنگل میں میں وہاں گیا تھا تو اتفاق ایسا کہ وہ نیوئیئر کیا دوسرے دن جنوری شروع ہو رہی تھی اور یہ میں دیکھا یہ سب جنورا جنوری منا رہے ہیں یہ اور میں جیسے ہوتل میں مجھے ٹھہ رہا تھے میں جب گیا اس میں ٹھہرنے کے لئے تو سب شراب کی شیشیں ارے میں بھلا لوگ بولیں گے مولانا آواز کر کے آئے کہ یہاں جنوری ہے چلو یہاں سے نکلیں گے جلدی جلدی گھبرا کے باہر نکل گیا میں بھلا کیسے جگہ لائے کیا کرنا مولانا یہ ایک ہی بھی روم مل سکا میں بھلا نہیں تو نہیں بھائی محچن میں بیٹھ جائیں گے ہر ایک اپنا اپنا رنگ جمعیا ہوا ہے علیہ اللہ ہوش مندے کے بہنگام مستان افتد مسلحت نیس کے ہشیار نمائی خدرہ بے اوخ انہیں جب مستوں کے زمرے میں گھر جائے کوئی آدمی تو اپنے کو بھی جھومنے کی پریکٹس کر لینا انہیں ایکٹنگ کرنا پڑے گا ورنہ وہ مست لوگ جو ہیں اس کو بخشیں گے یہ ہشیار ہمارے محفل میں کیسا بلکہ اس کے ساتھ نالائق ہی کریں گے تو میرے عزیز بھائیوں زکاة کی رقم دیجئے اور پھر اللہ کے راستے میں ایسا دیجئے کہ لوگوں کو خبر نہ ہو ایک مقام پر دو صاحبین رہتے تھے ایک بڑے سقی ایک بڑے بقی ایک تو ایسا تھا جو بہت بڑا دولت مند تھا کسی کو کچھ نہیں دیتا تھا اگر کوئی فقیر آیا تو پوچھتا تھا کون سے گاؤں کے ہیں تم وہ بلتا اسی گاؤں کا ہوں تو بلے جھوٹا ہے تو یہ اس گاؤں کا نہیں ہے کہا کیوں بلے اس گاؤں کا ہے تو اس کو معلومے میں کچھ نہیں دیتا آتے نہیں میرے پاس تو دوسرے گاؤں کا ہے شاید اور میرے پاس آیا ہے دوسرے گاؤں کے ہونے کی یہ دلیل ہے کہ تو میری گھر پر آیا ہے اور دوسرا آدمی تھا جو اس سے کم دولت مند تھا مگر اس کے گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا خیر وقت چند برس کے بعد بخیل کا انتخال ہو گیا بخیل کا کون دوست ہوتا ہے خدا بھی ناراض مخلوق بھی ناراض خیر اس کو دفنہ دیا لوگوں نے چند لوگوں نے لے جا کر کہوئے کہ فریضہ ہے کوئی ساتھ نہیں دیئے لوگ جب جنادہ جا رہا ہے کہا بخیل کا جنادہ ہے جا رہا ہے بخیل کا جنادہ جا رہا ہے خیر اب وہ جو سخی تھے انہوں نے بھی سخاوت چھوڑ دی اس کے انتخال کے بعد لوگ ان کے پاس گئے جا کے کہا جی حضرت کیا اس بخیل کی روح تمہارے اندر سرائت کر گئی یا اس کا سایہ پڑا جو تم نے سخاوت چھوڑ دی انہوں نے ایک آہ بھری اور بھر کر کہا بھائی بات بولنے کی نہیں مگر اب میں مجبور ہوں کہنے کے لیے کہ جس کو تم بخیل کہتے تھے حقیقت میں وہی سخی تھا اس نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ جو بھی آئے آپ کے پاس آپ پورا اس کو جو بھی وہ مانگے دے دینا رات کو حساب کر کر لے لینا اور یہ میرے سے اس نے خصم دے کر کہا تھا کسی سے نہ کہنا تاکہ جو بھی قیرات ہے وہ صرف قدا کے لیے رہے بخشش کی آپ روح نہیں رہتی نمود سے یوں دیجئے کہ دستِ گدہ کو خبر نہ ہو فخیر کوئی معلوم نہ ہو کہ کون دیا ہے تو میرے عزیز ہم تو اس میں سواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے عجر کے یعنی دست سے سات سو درجے تک سواب کیسے بڑھتا ہے دست درجے تو بہرحال ہے اور اس کو نین چھپا چھپا کر دے غریبوں کو دے اور زیادہ سواب اور غریبوں کو تلاش کر کر دے تو سبحان اللہ کتنا بڑا آج رہے کتنا بڑا سواب ہے حضرت شقیقِ بلقی رحمت اللہ علیہ نے حج کیا حج کرنے کے بعد راج کو سو گئے وہ انہیں واپس ہو رہے تھے مزدلفہ میں وہ آرام فرمائے تو غیرات کو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ سرانے ایک فرشتہ ہے پہتی ایک فرشتہ ہے سرانے کے فرشتے سے پہتی فرشتے نے کہا کتنے لوگ حج کو آئے تھے کہا پانچ لاکھ کہا کتنوں کا حج خبول ہوا کہا کسی کا نہیں تو دوسرے فرشتے نے کہا یہ تو بڑے افسوس کے بات ہے کہا کہ نہیں ایک صاحب کی وجہ سے اللہ نے سب کا حج خبول کر لیا کہا وہ کون صاحب ہیں کہا وہ آپ کے حج کو نہیں آئے کہا رہے بھئی ایسے صاحب کون ہے حج کو بھی نہیں آئے اور اللہ نے ان کی وجہ سے سب کا حج قبول کر لیا کہا وہ شیخ آمد ہے شیراز میں اے خراثان میں جامع مسجد کے پاس رہتے ہیں موچی ہیں یہ اللہ والے تو نیکوں کی تلاش میں رہتے تھے فوراں انہوں نے حج کے بعد انہی سے ملنے کا سفر کیا جب آپ پہنچے تو دیکھے یہ بچارہ غریب موچی بیٹھا ہے جوتے سیرہ یہ نزدیک بیڑے ہیں کہا حضرت آپ کونسی نیکی کیے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کے وجہ سے سب کا حج قبول کیا کہا بابا میں تو موچی ہوں میں کونسی نیکی کر سکتا ہوں جب انہوں نے اسرار کیا تو کہا حج کو جانے کی تیاری کر چکا تھا اور میں نکلنے ہی والا تھا کہ پڑوسی کے پاس کچھ گوشت بھونے جانے کی بو آئی میری بیوی حاملہ تھی اس نے کہا ذرا یہ گوشت ان سے مانگ کر لاؤ میرا دل کھانا چاہ رہا ہے کہا میں گوشت لینے گیا تو اس نے کہا میں نہیں دیتا میں نے کہا تم اتنے قریب کے پڑوسی اور ایک تھوڑا سا گوشت نہیں دے رہے ہیں میری بیوی مانگ رہی ہے اس لیے میں مانگنے کے لیے لینے کے لیے آیا ہوں بہت جب جبر کیا تو اس نے کہا بھائی میرے لیے حلال ہے تمہارے لیے حلال نہیں کہا کہ کیوں حلال تو سب کے لیے ہونا کہا ہمارے گھر میں فاقے تھے اس لیے یہ گوشت یہ مردار جانور تھا اس کا گوشت لاکر ہم بھون رہے ہیں ہمارے لیے تو جائز ہے فَمَنِسْتُ الرَّا غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِينَ کے تَحْرِ ہم بہت ہی تڑپ اور استرار کے عالم میں کھا رہے ہیں اس لیے ہمارے واسطے جائز ہے تمہارے لیے نہیں جب میں یہ سنا گھر کو آ کر اپنا حج کا سامان لے جا کر ان کو دے دیا کہا بھائی مردار مت کھاؤ میں حج پھر کرلوں گا مگر تمہارا مردار کھانا دیکھا نہیں جاتا اب عالم یہ کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں سہن میں آتی ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہیں کہ اللہ انہوں نے ہمیں مردار سے بچایا تو انہیں دوزخ کی آگ سے بچا لے اور عورت نے کہا کہ اللہ انہوں نے ہمارے ہمارے کو مردار سے بچایا ہے اور حج سے محروم ہو رہے ہیں ان کے حج کی سعادت انہیں عطا فرما جائے کہا کہ ہاں یہی وجہ ہے آپ نے بے قصر حج کا ثواب دے دیا اور آپ کی وجہ سے سب کا حج خبول کر لیا تو میرے عزیز دوستو خدا تک پہنچنے کا یہ بہت نزدیکت راستہ ہے غریبوں کی مدد بے قصر اور بے سہارہ لوگوں کی مدد تو یہ رمضان شریف اس کام کے لئے بھی بڑا ممد و معاون مہینہ ہے اور اس میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیطان خیط کر دیا جاتا ہے جنت سمار دی جاتی ہے دوزخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دروازے بند کر دیتا ہے اللہ اکبر شیطان کے خید ہونے کی دلیل تو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں کہ سال بھر جو صاحب کبھی مصدر میں نظر نہیں آتے اللہ کے فضل و کرم سے رمضان شریف میں اللہ ان کو توفیق دیتا ہے وہ مصدر میں سے شریف لاتے ہیں اور جس کو پانچ وقت کی نماز پڑھنی مشکل ہوتی ہے عشاء پڑھنا تو بار ہوتا ہے وہ شخص رات کو نصیب عشاء پڑھتا ہے بلکہ بارہ اینے بیس بیس رکت تراوی کے اور وہ بھی تراوی کے ساتھ قرآن سن کر کسی کو اللہ توفیق دیتا ہے تو دس پاری سن لیتا ہے کسی کو توفیق دیتا ہے تو شبینا کر لیتا ہے اللہ اکبر کیا اللہ والے ہیں گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں میرے عزیز دوستو یہ بزرگوں کو دیکھیں تو ہم کو اندادہ ہوتا ہے ان کو دیکھنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے ہم مسلمان بھی ہیں یا کافر ہو گئے ہیں جی کلی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جماعت علی شاہ صاحب ایک بزرگ پاکستان کے تھے وہ بیچارے جب جوان تھے تو والی صاحب نے کہا بیٹھے ایک دن شبینا پڑھاؤ تو کہا کہ جو قرآن پاک شروع کیا انہوں نے تو پہلی رکعت میں پچیس پارے پڑھے اور دوسری رکعت میں پانچ پارے جی تو پیچھے فقط ان کے والد کھڑے رہے باقی سے پڑھ گئے یعنی یہ کی دو رکعت میں پورا قرآن سنا دینا جی اور پھر لوگوں کا ذوق تو آپ اندازہ لگائیے سنانے والے کا بھی کمال سننے والوں کا بھی کمال اگرچہ ایک رات میں شبینا کرنے کیا انہیں حکم نہیں ہے تاکہ لوگ جو ہیں انہیں بیزاری محسوس کریں زیادہ زیادہ انہیں کم سے کم تین دن مناسب ہیں شبینے کے لئے لیکن ذوق عبادت اگر اکیلے طور پر ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ وطر میں ایک وطر کی نماز میں ایک قرآن ختم فرماتے تھے حضرت سعید ابن جبیر وہ بھی ایک قرآن پاک ختم فرماتے تھے اور اسی طرح ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی ایک قرآن روزانہ راتوں میں قرآن ختم فرماتے تھے یہ اللہ والوں کا ذوق ہے اب ہم بھی اگر تراویہ پڑھ لیں تو بھی غنیمت ہے مگر ہم دیکھیں تراویہ پڑھنے والوں کو بھی پیچھے بیٹھے رہتے ہیں امام صاحب اللہ اکبر بول کے رکو میں جاتے ہیں جلدی ارے بھائی نماز میں سننے کی فضیلت ہے کہ گبازی کلتے بیٹھے ہوئے ہیں ہسر لے رہے ہیں کوئی صاحب ذرا کھو جائے کی اس پہ سے کوئی ذرا یوں ہوا ہسے اور اس کے بعد اللہ اکبر دی جلدی رکعت باندے حالانکہ ایک بات یاد رکھئے رکعت بان کر پھر اللہ اکبر بول کے رکو کریں تو نماز ہوتی کیونکہ خیام فرض ہیں اگر کوئی صاحب اللہ اکبر بول کے رکو میں چلے گئے تو خیام ہی نہیں ہوا تھوڑی دیر کمس کم ایک لہزہ تو کمس کے بھائی خیام ہونا تو علماء نے فرمایا اللہ اکبر بول کے اکدم تو اب اکثر ویسی جوتا کہاں اڑ جاتے ہیں اللہ اکبر چلے حالانکہ درعاوز کے اندر توقف ہونا اللہ اکبر اللہ اکبر دو تکبیریں تو ہونا ایک تکبیر تحریمہ اور ایک تکبیر رکو کی تکبیر مگر یہ اللہ اکبر اور خصوصاً بعض لوگ تو ایسا بھاگتے ہوئے آتے ہیں نماز والا پریشان ہونا کیا میرے پر حملہ کرنے کوئی آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے حالانکہ نماز کے لئے وقار سے آنے کا حکم ہے بہت ہی اتمنان آنا تاکہ آنے والا ورنہ بعض لوگ بھاگ کیا کہ ایسا معلومت دا کہ حضرت جو ہے رس سے واپس تشریف لارہے ہیں اور اب فرسٹ آنے کی کوشش فرما رہے ہیں ایسا نہیں بہت ہی احتمام بہت ہی وقار کے ساتھ مسجد میں آئیں اور اللہ تعالی کی عبادت کریں تو یہ بڑی ثواب کی بات ہے تو میں ہر دیکھے رہا تھا میرے عزیز دوستو رمضان شریف میں روزے رکھنے کا حکم ہے پہلے روزے بڑے سخت تھے یعنی اگر کوئی شخص مغرب کی نماز کے بعد ذرا سا سو جاتا تو پھر اس کو روزہ پھر کھانے کی اجازت نہیں تھی چنانچہ ایک صحابی آئے آنے کے بعد افطار کرنا چاہا پانی وغیرہ کچھ پیا اور اس کے بعد بیر سے کہا کہ کھانا لے آو وہ بیچاری لانے گئی تک یہ ذرا لیٹے نہیں لگ گئی اور سونے کے بعد روزہ کوئی دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا اب وہ بیچاری دوسرے دن کا روزہ رہے حالت بہت خراب ہو گئی اللہ تبارک و تعالی نے اس اللہ والے کی تڑپ کی وجہ سے پوری امت پر سے مصیبت کو دفعہ فرما دیا کہا کہ اچھا صبح تک کھاؤ پیو یہاں تک کہ کالے تاگے اور صفید تاگے میں فرخ محسوس کرو آج کار لوگ یہ سمجھتے ہیں قرآن شریف دیکھ کے پڑھ لیئے عالموں کی ضرورت نہیں کیا ہم نہیں سمجھ سکتے کیا حدیث شریف ہم سمجھ لے سکتے ہیں ایک صاحب کو دیکھے تحجد کی نماز پڑھ رہے ہیں پہلے دو رکعت میں خوب حلال کے پڑھے یا ری دار ایسا ایسا معلوم ہو رہا ہے توفان میں کشتی ہے نماز کے بعد لوگ بولے حدیث کیا پڑھے آپ یہ بولے تحجد یہ حلق آئی کو حدیث شریف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دو رکعت تحجد کے حلقے پڑھتے تھے حلقے پڑھتے تھے لکھا ہوا ہے انہوں زیر سے پڑھے حلقے پڑھتے تھے تو آپ پڑھ لیئے چل رہے ہیں حضرت یعنی آپ غور فرمائیے حلقے اور حلقے میں کتنا بڑا فرق ہے حلقے بھی پڑھ لے سکتے تھے مگر حلقے ان کے آگیا سمجھ میں ہل کے خوب ہغر رہے ہیں تو اب آج کل کی خوف کا یہ حال ہے خود ہی استاد بھی بن رہے ہیں خود ہی سب کچھ ہو رہے ہیں اللہ رحمہ فرمائے اور دوسروں کو دیکھ کے بھو رہے ہیں یہ نہیں کیوں نہیں ہغرہا ہے یہ کیوں نہیں ہلتا میں ہل رہا ہوں تو میان علم جب تک استادوں سے نہ پڑھیں علم جب تک پڑھنے کے لیے خود کو نہ بگ لائیں اس وقت تک علم نہیں آتا رسالے پڑھ کے علم بن جانا ممکن نہیں ہے یہ ایسی ہے کوئی رسالے پڑھ کے ڈاکٹر بن گیا جاتے ہیں آپ اس کے پاس انجیکشن لے کے بیٹھا ہے بولے آپ انجیکشن لے لو اگر خراب ہوا یا مر گئے تو میں آپ کو ڈبل دیتا ہوں آپ بولیں گے نہیں بہت تو تو تجربہ کریں گا میں تو چلے جاؤں گا بعد میں تو رہا یا نہیں رہا میرے کو کیا تو جیل کو بھی گیا تو میرے کو کیا میں تو اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گا اس آج سے میں تیرا علاج نہیں کروں تو آج کا لوگ علماء کی طرف رجوع ہونے کے بیٹھ ایساں کی طرف کیونکہ وہاں سے من مانے ان کو جو ہے فتوے مل جاتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں وہ ایسے فتوے مل جاتے ہیں جی تو میرے عزیز بھائیوں ہم کو چاہیے کہ علماء اور یہ مدارس دینیاں علماء کے گویا فیکٹریہ ہیں علماء پیدا ہو رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء ہی کے وجہ سے ہمارا ایمان محفوظ ہے اور لڑکی آگر پڑھیں سبحان اللہ ایک لڑکا عالم بنے گا تو اکیلا اچھا رہے گا اور اگر لڑکی عالم بن جائے گی تو پوری نسل اچھی ہو جائے گی پوری گود کی جو انہیں اس کے گود میں پڑھنے والی نسل ہے وہ سب کے سب اچھی تو میرے عزیز دوستو میں ارز کر رہا تھا کہ اس مبارک مہینے میں خیر ہی خیر ہے خیر ہی کے کام کرنے چاہیے کیا ہے دوستو بارہ بجلے ہیں ختم کر دوں کیونکہ آپ حضرات کو کیا کل تو جمعہ ہے جمعہ کو فجر خضا کرنا تو عام ہے جو سوتے ہیں تان کے تو اٹھا ہے تو بھی نہیں اٹھتے اجی اٹھو جمعہ ہے آج آج ایک دن تو ملا ہے آرام کرنے کا ارے فجر کتے نمازہ کھو گئے میاں یہ بھی اس میں چھو کتنے ہمارے نمازہ خضا ہو گئے ہیں یہ ہم بالا یا لم یہ بھی اسی میں اسی حالتے میں مختصرن آپ کے سامنے ایک دس منٹ میں اپنا جو بھی ذرا مضمون پھیل گیا ہے اس کو مختصرن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ ہم لوگ تو ہیں بہت لمبے لمبے باز کرنے والے اس وقت ہمارے کوئی گھنٹا سوا گھنٹا ذرا کچھ ججتہ نہیں ہے اور یہ ایسی ہے جیسے بہترین گھوڑے سوار کو کمرے میں ڈال کے بولے کہایسا دوڑا تھا دوڑا کہا دوڑا تھا شروع کرتی تو ختم تو ویسا ہی ہم لوگوں کا بھی حال ہوتا کیونکہ ذرا لامبی بولنے والی عادت تھے لامبی تقریروں کی اس وقت ہمارے کوئی گھنٹا اس وقت ہمارے کوئی دار میں کوئی زیرہ آگیا تھا اور اس کو چبا لیا ہے تو میں ارد کر آتا کہ رمضان شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے ایسے روزے دار ہیں جن کو سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا بہت سے ایسے راتوں کو جاگنے والے ہیں جن کو جاگنے کی مشقت کے سوائے کچھ نہیں ملتا مطلب کیا کہ روزہ ہیں مگر زبان روزہ نہیں غیبت کر رہے ہیں کان روزہ نہیں گانا سن رہے ہیں آنک روزہ نہیں غیر عورتوں کو جاتے آتے دیکھ رہے ہیں جی ایک ہوتا ہے نظر پڑ جانا وہ تو اب ہماری بھی پڑتی آپ کی بھی پڑتی جی ہے نا مگر ایک صاحب نے کہا کہ ملانا نظر پڑ گئی تو ہم نے کہا پہلی نظر وہ آن میں پہلی ہی رکھتا ہوں بہت نمیان پہلی ہی نظر رکھیں گے وہ ہٹائیں گے نہیں میں نے کہا یہ پہلی نہیں ہے یہ الجبرا کی بیسویں ہیں یہ الجبرا میں بریکٹ کی بیس بولتے ہیں نا وہ الجبرا کی بیسویں ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے کہ یا رسول اللہ اگر کسی غیر عورت پہ نظر پڑ جائے تو فرمایا وصرف بصرک نظر پھر لے نظر پھر لے کبھی غلازت پہ نظر پڑی تو گھول لیتے کھڑ رہتے ہیں کیا رنگ ہے کیا روغن ہے نظر فوراں ہٹا لیتے ہیں عورتیں خفا نہیں ہونا اگر آواز جا رہی ہے تو کہیں آواز تو نہیں ہے آپ جا کے بولیں گے تو پھر میرے کو کوسنگ ہے عورت بری نہیں ہے عورت تو بہت نعمت ہے اللہ تعالی کی لیکن جس طرح سے غلازت کو دیکھیں تو متلی ہو کر کھانا نکل جاتا ہے ایسی غیر عورت کو گھوریں تو ایسی انہیں متلی ہوتی ہے کہ ایمان نکل جاتا ہے اس لیے نظر کی حفاظت کرنا روزے کی حالت میں آپ کا پیٹھ ہی روزہ نہ رہے سر سے پا تک ہر چیز روزہ رہے آنک روزہ کان روزہ زبان روزہ کسی کی قیبت نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتیں آئیں کہا ہے اس لیے ہم بھوکیاں کھانا کھلائی سرکان نے کہا تم تو کچھ کھالی ہو تمہارے داتوں میں تو گوشت نظر آ رہا ہے کہا ہے اس لیے ہم کچھ نہیں کھا خدا کی خضب آپ نے پیالے مانگوا ہے کہا خی کرو خیجو کی تو گوشت کے لو تھڑے نکل پڑے کہا دیکھو سڑی ہوئی بوٹیاں نکل پڑی کہا تم تو کھا چکی ہو کہا ہے رسول اللہ ہم کچھ نہیں کھائے کیا ہے معلوم نہیں فرمایا سنو تم میں ایک عورت اپنی بہن کے غیبت کر رہی تھی دوسری کان لگا کر سن رہی تھی غیبت کرنے والی نے بھی اپنے بہن کا مردار گوشت کھایا کان لگا کر سننے والی نے بھی مردار گوشت کھایا اور فرمایا دونوں نے مردار گوشت کھایا تو بھلا بتائیے حلال کھانا چھوڑ دیا خدا کے لئے حلال پانی چھوڑ دیا خدا کے لئے حلال بیوی کو ہم نے بازو ہٹا دیا خدا کے لئے مگر اسی انسان کا یہ عالم کہ حرام غزہ کھا رہا ہے غیبت کر کر حرام باتیں کہہ رہا ہے حرام نظریں ڈال رہا ہے تو خدا تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ تمہارے بھوکا رکھنا نہیں چاہتا بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم بھوکے رہو خدا کے لئے تو تمہارا پورا جسم روزے دار رہے جی زبان روزہ غیبت نہیں کان روزہ گانا وانا نہیں ایک صاحب کیسٹ لگا لیں گے بیٹھیں گانی کی کیا ہے بہت سخت ہے مولانا روزہ روزے کو بہلا رہا ہوں بہلا نہ بہتے ہیں اس کو اور تو خالف صاحب کا ہوا وہ لکھتے ہیں اپنے دوست کو آج کل روزے بڑے سخت ہو رہے ہیں اس کو بہلانے کے لئے کبھی میں کھا لیتا ہوں کبھی پی لیتا ہوں لوگ بلتے ہیں غالب تو روزہ نہیں رہتا ان کو کیا معلوم کہ روزہ نہیں رہنا آ رہا ہے روزہ بہلا نہ آ رہا ہے بہلا رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں بہلا رہے ہیں تو یہ اس کو روزہ بلتے ہیں روزے کے معنی جی صوم کے معنی رک جانے کی ہے یعنی ہر اس چیز سے رک جانا جو اللہ تعالی کی نافرمانی کا باعث ہے خدا کی احکام کے خلاف رمضان کو رمضان کیوں ہوتا ہے رمضان کے معنی ہے جلانے کے چونکہ یہ جب مہینہ مخرر کیا جا رہا تھا تو اتنی گرمی تھی کہ اوٹ کے بچے کے پاؤں جل رہے تھے تو اس مہینے کو انہوں نے رمضان خرار دے دیا اور پھر جب اسلام آیا تو پھر اسی مبارک مہینے میں رمضان کے مہینے میں روزے فرض ہو گئے تو روزوں سے بھی اس کی مناسبت ہو گئی کہ جیسے گرمی سے جلتے ہیں پاؤں اسی طرح روزہ رہنے سے اس کے گناہ جل جاتے ہیں اس لئے بھی اس کو رمضان کہنا مناسب ہوا اس نیک عمل کی وجہ سے تو میرے حضرت دوستو رمضان شریف اس بارش کو بھی کہتے ہیں یعنی رمضان اس بارش کو بھی کہتے ہیں جس بارش جو بارش انہیں خریف میں ہوتی ہے خریف میں بارش ہوتی ہے تو پھر سرسبزی آ جاتی ہے انہیں جب بارش کا موسم نہیں رہتا اور ہر طرف سوکھا رہتا ہے اس وقت بارش ہوتی ہے تو اسی طرح رمضان شریف میں روزے رہنے سے اللہ تعالی ان پر اسی رحمت کی بارش برساتا ہے کہ ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے کر نیکیوں کو بالی دگی عطا فرماتا ہے اس لئے میرے عزیز دوستو اس مبارک مہینے میں رمضان شریف میں زیادہ زیادہ روزہ رہی ہے یہ وہ مبارک مہینہ ہے اس میں ایک رات ایسی ہے شب قدر ہر حقیقت یہ ہے کہ قدر کرے تو شب قدر قدر والی ہے ہر شب شب قدر ہے اگر قدر بوت اگر قدر کرے تو ہر رات قدر کی رات ہے اور شب قدر بے قدر بوت اگر ناخدری کو نہیں شب قدر بے قدر ہے اگر ناخدری کرے تو شب قدر کو تلاش کرنا ہے علمیہ اس کو چھپا دیئے آپ بولتے ہیں اچھا تھا مولانا ایک ادرات بتا دیتے تو ہم خوب عبادت کر لیتے مگر اس کا نقصان کیا ہوتا مالون دوسرے دن مسجد کو بلائے تو بلتے ہیں تری ایسی برس چار مہینے کی عبادت کر لیئے یا واتے واتے نہیں اگر بتا دیتے ہیں تو یہ ایک رات کی عبادت تری ایسی برس چار مہینے کے برابر ارے بھئی کیا ہے آتے نہیں ایک ہزار مہینے کی عبادت کر لیئے مولی صاحب اب دیکھیں گے مسجدیں بھی اعلان ہو جاتے ہیں اللہ نے کیا کیا چھپا دیا اب ہر رات عبادت کر رہے ہیں پھر بھی ڈگڈو کی بجری ہے دل میں حیکی نہیں کی پھر نئے سرے سے عبادت پھر نئے سرے سے عبادت تو اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے بندہ عبادت میں مجغول رہے اس لئے اس کو چھپا دیا اور گناہگار کے لئے بھی اس میں فائدہ ہے شب قدر اگر بتا دی جاتی تو گناہگار ویسے ہی گناہ کرتے جیسے ہم سور پہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اب ان سے پوچھے گا شب قدر تھی لوگ شب قدر کی رات منا رہے تھے تو گناہ کر رہا تھا تیرے کو بھی تری ایسی برس چار مہینے گناہ کرنے کا عذاب دینا پڑے گا وہ کہے گا مولا میرے کیا معلوم کہ وہی قدر کی رات تھی معلوم ہوتا ہے تو میں عبادت کرتا وہ تو آپ چھپا دیا ہیں اس آج سے میں سمجھا نہیں تھا کہ وہی قدر کی رات ہے اس کو ایک عذر کرنے کا موقع ملے گا اللہ تعالیٰ اس کا عذر خبول بھی فرمائے گا اس آج سے کہ بتایا نہیں گیا کہ کونسی رات قدر کی رات ہے تو قدر کی رات کو تلاش کرنا آخری دہے میں تلاش کرنے کا حکم ہے پھر حضور نے اور لصف فرمایا فرمایا آخری دہے میں بھی تاخ راتوں میں تلاش کرو اور اس کے بعد فرما انہیں آہان صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا پانچ راتوں میں شب خضر تلاش کرنے کا گویا ہم کو حکم دے دیا بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جو ان مبارک راتوں کو جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے شب خضر کو مانگتے ہیں اور اللہ سے کوئی بعید نہیں کہ اگر یہ پانچ راتیں جاگے تو ہر رات کو شب خضر کا سواب دے دیں وہ بڑا کریم ہے اور تیسری چیز یہ ہے میرے عزیز دوستو اس مہینے میں ذرا بھوک لگتی ہے نا تو بھوک لگی تو ذرا پیٹ بھروں کو معلوم ہوتا ہمارا تو حال یہ ہے ابھی کھانا رہتا ویسے بھوک لگنے کا نام نہیں اوپر سے چائے بسکیٹ ہماغ دماغ بس ایک ہے کہ سلسلہ چل رہا ہے تو کیا ان کو معلوم کہ جب بھوک کا اٹسام دستا ہے تو کیا غریب کی حالت ہوتی ہے جب رمضان میں بھوک کا ان کو احساس ہوتا ہے تو یہ عام دنوں میں رمضان شریف کے بعد تو اگر بلتا ہے میں بھوکا ہوں تو اس کو کھلا کر اس کو پلا کر یہ سواب لینے کے لئے تیار ہوتے ہیں تو غرض ہے کہ رمضان شریف کی برکتیں بہت ہیں اللہ تعالیٰ ان برکتوں سے آپ کو اور ہم کو نوازے میں مشکور ہوں آپ تمام کا عموماً اور ہمارے مرتین صاحب کا خصوصاً کہ انہوں نے یہاں پر یاد فرما کر مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا ورنہ میں وہاں سو جاتا تھا تو میرے کچھ سواب نہیں ملتا تھا آپ حضرات کا بھی شکریہ جو بیٹھ کر آپ نے تقریر سمات فرمائی کیونکہ امام صاحب کی امامات مختدیوں سے ویسے وائے صاحب کا آواز سامین سے سامین سے اٹھ کے چلے گئے تو وائے صاحب کس کو سنانتی تو اس لئے میں بھی ذرا کچھ ہمت کر کر بولنا شروع کیا اور آپ حضرات تک کچھ باتیں پہنچا دیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو عمل کی توفیق اطاف فرمائیں اور اس رمضان کو ہمارے لئے آخر رمضان نہ بنائیں بلکہ بار بار ایسے رمضان آپ کو اور ہم کو اللہ تعالیٰ اطاف فرمائیں اور اس رمضان کی اس انداز سے ہم کو بذیرائی کرنے کی توفیق دے گویا کہ یہ ہمارا آخر رمضان ہے ہم یہ سمجھیں کہ آخری ہے اللہ ہمارا آخری نہ بنائے لیکن ہم یہ سمجھیں کہ یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہے اور جس طرح کسی آخری وقت میں کسی چیز کے جانے کے لئے کوشش کرتے ہیں ایسے ہی رمضان شریف کی قدر افضائی کریں اور اپنے غریب بھائیوں کو نہ بھولیں اور بے قص اور بے سہارا لوگوں کو نہ بھولیں اور اللہ نے ہم کو جو فارغ البالی دی ہے اس کا شکر اس طرح سے ادا کریں کہ ہم غریبوں کی مدد کریں اور غریبوں کا سہارا بنیں وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَا لَا خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِسِينَا وَشْبِعِينَا وَحَبِبُنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَأَصَابِي وَذْرِيَاتِ وَجْمَعِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامُ لِلْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ